جب انکل سپریم کورٹ میں سابق ایم ڈی پی ایس او امجد پر ویس کی زائد تنخواہ لینے کی اپیل پر سمات ہوئی سمات چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کی عدالت میں ایڈیشنل ایڈوگیٹ جنرل پیش ہوئے جس نے کیس کی سمات ملتوی ہونے کی استعداہ کی جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اصحار کرتے ہوئے کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی یہی استعداہ کی اس ہفتے ہم اسی وجہ سے ہم اس کیس کو ملتوی نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آج تک آمجد پر ویس کو نوٹس کیوں نہیں ملا جس پر ایڈیشنل ایڈوگیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ان کا ایڈریس کا پتہ نہیں ایجازو لیسن نے کہا کہ کیا ان کو پینچن نہیں ملتا اگر ان کو پینچن ملتا ہے تو ان سے ان کا ایڈریس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے آمجد پر ویس کو معلومات کے لیے سیکریٹری پیٹرولیم کو ایک ہفتے کی ملت دے دی اور ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آمجد پر ویس جو کہ دو آزار تیرہ سے دو آزار پندرہ تک ایک ٹک ایڈی پی ایسو تائینات رہے وفاقی حکومت کے منظوری کے بغیر انہوں نے نو نو لاکھ یہ بجائے اٹھارہ لاکھ تنخوالے رہے تھے اس پر الزمات ہے وفاق نے استنباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے آج عدالت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے برہمی کا اثار کیا انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے جس کو موقع ملتا ہے وہی اس ملک کو لوٹ رہا ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کیس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کی استعداد کی جس پر چیف جسٹس نے آج چیف جسٹس نے وزارت پیٹرولیم کے سیکرٹری کو حکم جاری کیا انہوں نے کہا کہ آپ خود جا کے آرڈر امجید پر ویس کو اس کی تعمیل کر آئے اور انہوں نے آئندہ سماعت پر کیس میں طلب بھی کر رہا ہے جی موسیقی موسیقی